اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغو مدھتہ القائلون ولا یعسی نعمہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرگو بودلہ من ولا ینا لہو غوث الفتن اللذی لا سال صفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی ونشر ریاہا برحمتہی وَتَدَى بِسْخُورِ مَایدَانَا عَرْزِحِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اِخْتَارَهُ مِنْ شَجْرَةِ الْاَنْبِيَا وَمِشْقَاتِ الزِّيَا وَمِنْ حَاجِ الْبَادِي وَالْكِتَابِ الْحَادِي مَوْلَدَهُ بِمَكَّةِ وَحِجْرَتَهُ بِتَائِبَةِ اللَّا بِهَا ذِكْرَهُ بِحُجَّتِ الْكَافِيَا وَمَحْجَتِ الشَّافِيَا عَرْسَلَهُ بِذِنِ الْمَشْهُورِ وَالْعَلَمِ الْمَاسُورِ وَنُورِ السَّاتِ وَزْيَائِ اللَّامِ سَيَّدْنَا الْمُمَجْدِ الْمُشْطَفَى الْمُجْدِ اَبِ الْقَاوْ سِمِ مَحَمَّدِ وَآلَهِ الْتَيَّبِينَ الْبَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ الَّذِينَ عَزْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَّةِ وَطْبَحَرَهُمْ تَتْهِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حَقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي محکمِ کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزَّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُونَ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَا وَلَا يَزِرُ الظَّالَمِينَا إِلَّا خَسَارَا سَلَوَاتْ عَزْمَةِ عَالِ مُحَمَّدِ پَرْضَانَهُ محترم سامینِ کرام حضر دارنِ سعید الشہدہ ماتم دارنِ مصروفِ کربلا آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کوئی زیادہ لمبی چوڑ گفتگو نہیں ہوگی میں شکر گزار ہوں حجدل اسلام والمسلمین علماء عالی ناصر سعید عقاتی آغا روحی صاحب قبلہ و کعبہ کا اور اپنے بھائی ملانا عباس ناصر صاحب قبلہ و کعبہ کا کہ انہوں نے مجھے دعوت نامہ دیا میں جتنے بھی ظاہرین ہیں سب کے حق میں اس ممبر پر بیٹھ کر دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امانے میں رکھے شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی آپ بڑی دور دور سے تشریف لائے ہیں شہزادی کو ان کے لال کا پرسا دینے کے لئے آپ آئے ہیں اللہ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے عجزانِ گرامی خداوندِ عالم قرآن مجید میں شاد فرما رہا ہے وَنُنِزَلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُونَ وَرَحْمَتٌ لِلْمُومِنِينَا وَلَا يَزْدُ الظَّالَمِينَ اللَّهِ خَسَارَا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو صاحبانِ ایمانی کے لئے رحمت و شفا ہے وَلَا يَزْدُ الظَّالَمِينَ اللَّهِ خَسَارَا اور ظالموں کے لئے قرآن خسارہ ہے گھاٹا ہے نقصان ہے یعنی قرآن کے دو رخ ہیں قرآن کے دو عثل ہیں قرآن کی دو تاثیریں ہیں قرآن کے دو نتیجے ہیں قرآن کے دو ریزلٹ ہیں اگر کوئی مومن پڑھے تو اس کے لئے فائدہی فائدہ اگر کوئی ظالم پڑھے تو اس کے لئے نقصانِ نقصان گمراہی میں اضافہ کفر میں اضافہ ظلم میں اضافہ بدعقیدی میں اضافہ لیکن عزیزو قرآن ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ یہ کہہ کر یہ اعلان کرے کہ میں فائدہ ہوں مومن کے لیے میں نقصان ہوں ظالم کے لیے آپ مجھے سمجھاؤ تو صحیح جھوٹا بھی قرآن اٹھا رہا ہے سچا بھی قرآن اٹھا رہا ہے غلط آدمی بھی اپنے دعوے پر قرآن کو پیش کر رہا ہے سچا آدمی بھی اپنے دعوے پر قرآن کو پیش کر رہا ہے کہاں نقصان پہنچایا کہاں فائدہ پہنچایا تو قرآن کی کوئی آیت اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک اہلِ بیت نہ آجائیں دیکھیں ذرا بولئے گا ضرور جب تک علی نہ آجائیں جب تک حسن نہ آجائیں جب تک حسین نہ آجائیں جب تک بی بی فاطمہ زہرہ تشریف نہ لیا ہے کوئی قرآن کی آیت اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی تو تلاش کرو جہاں سے قرآن آیا وہاں سے دوسری چیز کی آئی جو عزتِ قرآن بن جائے جو دلیلِ قرآن بن جائے جو ثبوتِ قرآن بن جائے جو پروفِ قرآن بن جائے تو قرآن میں ایک اور چیز کا اعلان ہوا انجلن الحدی فیہِ باسن شدیر منافع الناس ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا اس لوہے کی شان یہ ہے ظالموں کے لئے شدید ہے منافع الناس لوگوں کے لئے فائدہ ہے بجرہ گور فرمائیے گا لوگوں کے لئے فائدہ ہے اب جملہ کہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسلامت رکھے توجہ ہے یعنی آسمان سے دو ہی چیزیں نازل ہوئی یا تو قرآن نازل ہوا یا لوہا نازل ہوا یا جملوں کو بدل کے یوں ورس کرو یا تو کلامِ خدا نازل ہوا یا ظلفقارِ اہلی نازل ہوئی ہی چیزیں نازل ہوا ہی چیزیں نازل ہوا تلوار تلوار کو رکھے کاٹنے کا حالہ نہ سمجھو تلوار کو حیبت و روک کا ذریعہ نہ سمجھو تلوار عزتِ قرآن ہے تلوار عابرِ قرآن ہے تو کوئی بھی ثابت نہ کر پاتا یہ بات ہمیں ظلفقارِ علی نے بتائی یہ بات ہمیں تلوارِ علی نے بتائی انتالیس دن تک پیغمبرِ سلام نے سب کا انتہان لیا جب چالیس دن مغصرِ قرآن مولمِ قرآن رمو سناسِ قرآن حافظِ قرآن محافظِ قرآن مولمِ قرآن آگے بڑھا کس کے مقابلے میں آیا مرحب کے مقابلے میں مرحب کشان میں آیا ڈبل امامہ ڈبل خوط ڈبل آوائے ڈبل قبائے دو رکابی دھوڑا دو گرز دو تلوارے آگے علی کے مقابلے میں اور علی کے مقابلے میں آنے کے بعد کہتا ہے یا علی وار کیجئے تو میرے مولا نے جواب دیا مرحب تجھے نہیں معلوم ابو طالب کا خون وار نہیں کرتا جواب دیتا ہے اور جو ہے ابو طالب کا بیٹا علی وار نہیں کرتا جواب دیتا ہے تاریخ بتاتی ہے مرحب نے وار کیا میرے مولا نے وار کو خالی کیا علی کے تلوار بننگ ہوئی مرحب کے سر پہ آئی جملہ سنیے گا مرحب کے سر پہ آئی امامے کو کاتا خود کو کاتا گردن کو کاتا سینے کو کاتا شکم کو کاتا گھوڑے کو کاتا زمین تک آگئی اللہ نے کہا جبعیل پر بچھا لے کہ معبود پر کیوں بچھاؤ کہ تجھے نہیں معلوم اگر علی کی تلوار چلتی رہی تو زمین کے دو ہو جائیں گے نہیں کہا فرمایا اگر آج علی کی تلوار چلتی رہی زمین کے دو ہو جائیں گے جبعیل یہ کا جملہ کہا تو ککمرتہ جبعیل کہتے پروردگار ہو جانے دے دو کہ اگر دو ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے ثبوت نہیں ملے گا تلوار عزتِ قرآن کیسے ہے عبرِ قرآن کیسے ہے جبعیل آئے اپنے پروں کو بچھایا چلتی بھی تلوار جبعیل کے پروں پر آ کر رکھی علی کی تلوار ہے ستر نسلیں دیکھنے کے بعد آئے 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 علی کی تلوار سم مل کے میرے بھائی توجہ ہے علی کی تلوار جملہ سنیے گا علی کی تلوار ہے ستر نسلیں دیکھنے کے بعد چلتی ہے ایک مرتبہ تلوار جبعیل کے پرو پر آ کر رکھی آپ نے غور نہیں کیا آپ نے توجہ نہیں کی جھلا سنیے گا جہاں تک ظلم تھا کاٹتی چلی گئی جہاں سے ایمان شروع ہوا بلند ہوتی چلی گئی سلمان بن محمد والے محمد پر بابا عزب بلند دیکھیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سننے اللہ آپ کو سلامت رکھے شہزادی آپ کو خوش رکھے آپ جیئے پھولے پھلیں آپ بہت دور دور سے آئے ہیں لیکن علی کے نام پر بولنا ضروری ہے توجہ ہے علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا بہت ضروری ہے علی کے نام پر زبان کو چلانا ضروری ہے علی کے نام پر دماغ کے دریشے کو کھولنا ضروری ہے اس لئے کہ علی کے نام پر ہر کوئی نہیں بولتا علی کے نام پر وہ بولتا ہے جس کو بھی ایک شہزادی عطا کرتی ہے توجہ ہے علی کے نام پر میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا رضی حیدر حیدری اپنے طرف سے کوئی لفظ نہیں کہتا سنیے گا جملہ سنیے گا رسول کی حدیث ہے اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کوئی فضیلت اپنے کانوں سے سنے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کمائے ہیں ایرے بھائی ذرا بول اللہ کی قسام توجہ ہے اگر کوئی علی کی فضیلت میں سے کوئی فضیلت کتاب کے اوپر لکھے کابی کے اندر لکھے کاغذ کے اوپر لکھے جب تک وہ کتابت باقی رہے گی فرشتے اس کے لئے دعائے استغفار کرتے رہیں گے اب یہ جمل آئے گا سنیے گا اگر کوئی علی کی فضیلت میں سے کسی فضیلت پر نظر کرے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کمائے ہیں نوجوانوں بولنا ہوگا آپ کو جملے پر توجہ ہے اب جملہ آنے والا ہے اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کمائے ہیں نہیں غور فرمایا اب جملہ سنیے گا اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر بولے نعرہ لگائے زبان چلائے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے زبان سے کمائے ہیں اب جملہ سنیے گا اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے سننے کے لیے اپنے پیروں سے فرش ازا تک آئے جملہ سنیں گے جو میرے بھائی کھڑے ہوئے منی سنیں ہیں دور دور سنیں سنیے گا اگر کوئی علی کے فضائن میں سے کسی فضیلت کو سننے کے لیے اپنے پیروں سے چل کر فرش ازا تک آئے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے پیروں سے کمائے ہے سن مل کے میرے بھائی سنیے ماشاءاللہ مولای مجمع ہے غدیری مجمع ہے بڑے اعتراض ہوتے ہیں علی علی کیوں ہے سنیے گا میرے عزیزو بہت بڑی بات عز کرنے جا رہا ہوں کیا کہا ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا توجہ ہے ذلفقہ رہے علی نازل ہوئی لوگ کہتے ہیں صاحب آمادہ ہیں آپ سنیے گا لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ تو لوہے کے بارے میں ہے یہ ذلفقہ رہ علی کے بارے میں نہیں ہے میں نے کہا صاحب آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں میرا آپ سے سوال ہے لوہا کہاں پیدا ہوتا ہے لطیب بھائی آپ ماشاءاللہ سے ماسٹر ہیں آپ ٹیچر ہیں سنیے گا لوہا کہاں پیدا ہوتا ہے لوہے کی کانے کہاں ہیں لوہے کے مادنیات کہاں ہیں آپ کہیں گے مولی صاحب لوہا زمین سے پیدا ہوتا ہے ہائے ہائے توجہ ہے اللہ نے بتا دیا تم اور ہو اہلِ بیت اور ہیں ہائے میرا مجمع توجہ ہے تم اور ہو اہلِ بیت اور ہیں انسانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک لوہے کی ایک رزق کی رزق اللہ نے کارکھا آسمان میں لوہ کارکھا اللہ نے زمین میں اللہ نے بتا دیا اہلِ بیت کے مقابلے پر کوئی نہیں آسکتا ارے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اہلِ بیت کے مقابلے پر کوئی نہیں آسکتا تم کیا ہو تمہاری اوقات کیا ہے اہلِ بیت کے مقابلے پر تو انبیاء بھی نہیں آسکتی توجہ ہے سنیے گا کوئی نہیں آسکتا صاحب لوہاں کیا پیدا ہوتا ہے زمین سے ہوتا ہے جس کہاں سے آتا ہے آسمان سے آتا ہے اللہ نے بتا دیا تم اور ہو اہلِ بیعت اور ہے تم اور ہو حسن اور ہے تم اور ہو حسین اور ہے تم اور ہو علی اور ہے تم اور ہو فاطمہ اور ہے اللہ نے بتا دیا تم مسلم کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا رزقہ اسمان شائے گا آدم کے لوہا زمین سے پیدا ہوگا نوہ کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا محلال کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا قینان کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا لمت کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا جنت کیلئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا خاشے کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا جہنہ کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا میلین کے لئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا غنجر بنے گا لوہا زمین سے پیدا ہوگا نیزہ بنے گا لوہا زمین سے پیدا ہوگا کشتی بنے گی لوہا زمین سے پیدا ہوگا تم سب کیلئے لوہا زمین سے پیدا ہوگا رزق آسمان شائے گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی کے لوحہ زمین سے بیعدہ ہوگا رزق آسمان سے آئے گا اللہ نے بتا دیا علی اور ہے علی کے لوحہ آسمان سے آئے گا علی کے گھر کی روٹیا آسمان پر جائے گے سم ملکے ماشاءاللہ 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 سلامت رہے روٹیاں دینے والے آہا کہاں لینے والے کہاں لینے والے کیا بات ہے علی کیوں نبی کا جنادہ ہمت کہاں مر گئے بیٹی ہے ہمت 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے شہزادی آپ کو خوش رکھے علی اور ہے تم اور ہو میں یہ شیر میں نے پڑھا تک اسی محلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سنیے گا میرے ایک دوست ہے مرتضی مولائی شاہر اہلہ بیت اور جو ہے ان کے انتقال ہو گیا ہے انسان فرشیدہ پر کیوں آتا ہے انسان ماتم کیوں کرتا ہے انسان غازی عباس کو سلام کیوں کرتا ہے انسان زنجیر کیوں لگاتا ہے انسان کمہ کیوں لگاتا ہے انسان پانی کیوں بلاتا ہے عزادار تو جہے فرشیدہ پر کیوں آتا ہے بڑی ہوائی چل نہیں ہے یہ نعرے کیوں یہ ملی سے کیوں یہ ماتم کیوں یہ فرشیدہ کیوں سنیے گا جملہ وہ فرماتے تھے ہم کیوں سنتے ہیں ملی سے کیوں پڑھتے ہیں ملی سے کیوں ماتم کرتے ہیں آپ حضرات وہ فرمایا کرتے تھے دشت بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا قسم خدا کی بولیے گا توجہ ہے میرے بزرگوں کو بولیے گا ماشاءاللہ صاحب تشریف فرمائے اللہ کو فرشیدہ عزا کی احمد کیا ہے سنیے گا دشت بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا کربو بلا کو عرش مولا کیا گیا نہیں بولیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی سنیے گا آپ دہاب دے رہے ہیں سنیے گا دیکھیں مجمع ملیس پڑھواتا ہے زاکر نہیں پڑھتا سنیے گا لفظ مولا عطا کرتے ہیں میری کوئی اوقات ہے کہ میں اتنے بڑے مجلس میں ملیس پڑھ سکوں ماشاءاللہ سے آپ کی کیا اوقات اب یہاں تک آسکے آتا وہ ہے جس کو شہزادی بلاتی ہے یقین مانئے سنیے گا یہاں لوگ آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں ارے نہیں گوھر فرمایا دشت بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا کربو بلا کو عرش مولا کیا گیا فرش عزا پہ آؤ پڑھو شیکہ مرسیہ تم کو حسین کے لئے پیدا کیا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرش مولا کیا گیا فرش عزا پہ آؤ پڑھو شیکہ مرسیہ تم کو حسین کے لئے پیدا کیا گیا عرش بری پہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے زہرہ کے گھر میں اس لئے فاقہ کیا گیا جیو میرے بھائی جیو کیا بات ہے اہلِ بیت کے مقابلے پر کوئی نہیں آسکتا سنیے میرے نوجوانوں ایک نزول تلوارِ علی کا ذل فقرِ علی کا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا یہ تلوار جو آئی یہ کون سی جنگ میں آئی جنگِ ماشاءاللہ جنگِ عہد جنگِ عہد سے ایک سال قبل ہے جنگِ بدر جنگِ بدر میں کیا ہوا ساکھ تین سو تیرہ رسول کے سپاہی ایک سپاہی کا نام ہے محضی بن اوقازہ یا ابود اجانہ ان دونوں میں سے ایک نام ہے توجہ ہے سنیے گا یہ کون ہے رسول کے صحابی رسول کے پسینے پر خون بہانے والے بھاگنے والے نہیں ہائے ہائے جم کے لڑنے والے صحابی ہے رسول کے اور یہ ان کا کام کیا ہے یہ رسول کی حفاظت کر رہے ہیں جنگِ بدر میں تلوار چلا رہے ہیں قاسم بھائی سنیے گا تلوار چلا رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں رسول کے پاس کوئی کافر نہ پائے جنگ کر رہے ہیں ایک مردہ جنگ کرتے کرتے محضی بن اوقازہ کی تلوار ٹوٹ گئی رسول کے صحابی کے تلوار ٹوٹی جیسے ٹوٹی انہوں نے کہا یا رسول اللہ غزب ہو گیا کہ کیا بات ہے کہ میں تلوار ٹوٹ گئی ہے رسول اللہ مسکر آئے کہ یا رسول اللہ مسکر آ رہے ہیں میں تلوار ٹوٹ گئی ہے کہ اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے حیران ہونے کیا بات ہے پیغممن نے شاہ کے خجور کو توڑا ارے کہاں ہے قسم خدا کی بڑی قیامت کا جملہ ہے شاہ کے خجور کو توڑا اور توڑنے کے بعد کا ہمارے صحابی لجنگ کرو یہ ان کے لیے ہے جو یہ کہہ رہے ہیں صاحب امام زمانہ کا ظہر ہو چکا ہے بھئی آپ کے سامنے ظہر ہو چکا ہے یہ مومنین بیٹھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سنیے قسم خدا کی کیا کیا پڑا جا رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے ایک علامت بتا رہا ہوں میں آپ کو امام زمانہ کے ظہر کی جب امام زمانہ کا ظہر ہوگا جو آپ کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے نا اس کے حروف مٹ جائیں گے اس لئے کہ اب اصل قرآن آ گیا ہے ہائے 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 اب اصل قرآن آ چکا ہے توجہ ہے جنگ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ تلوار ٹوٹی پیغمبر نے شاہ کے خجور کو دیا جنگ کرو جیسے ہی ہاتھ میں لیا فوراں تلوار بن گئی ارے کہاں ہے بھائی توجہ ہے فوراں تلوار بن گئی جیسے ہی تلوار بنی بہت توجہ جاؤں گا انہوں نے جنگ کی کون ہے رسول کے صحابی پسینے پر خون بانے والا صحابی توجہ ہے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی ان کا میترام کرتے ہیں ان کو جنگ بدر میں محضہ کے تلوار ملی ہے توجہ ہے آج ہم سے دو لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں نعرہ لگانے والوں سے فرشیہ ذا پہ آنے والوں سے کہتے ہیں صاحب جب یہ شیعہ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد یہ اپنی بغلوں میں خجور کے ڈنڈے نہیں پر فرمایا بیری کے ڈنڈے کیوں رکھتے ہیں ہم نے کہا بھائی ہمارے اعتقاد ہے ہمیں یقین ہے جب ہمارا آخر امام آئے گا ہمیں بلائے گا سیو اٹھو اپنی اپنی قبروں سے یہ خجور کے ڈنڈے نہیں ہے بیری کے ڈنڈے نہیں ہے دو تلوارے ہیں آئے 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 توجہ ہے جب پہلے محمد کے لئے جب امام میں زمان آئیں گے سیہ اٹھیں گے قبروں سے اے ریبیو تو کوئی نہیں اٹھا توجہ ہے اٹھیں گے اب جملہ کہوں جب پہلے محمد کے لئے شاہ کے کجور طلبان بن شکتی ہے تو آخری محمد کے لئے بھی طلبان بن شکتی ہے اور جو ہے سنیے چچا ملی سنیں ماشاء اللہ سے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے جملہ سنیے گا جنگِ بدر اتنا ہنگامی مارکہ نہیں ہے جتنا ہنگامی مارکہ آہود کا ہے آہود میں کیا ہوا شیطان نے آواز بلند کی محمد قتل کر دیے گئے ہیں جیسے ہی اس آواز کو ابو طالب کے خون نے سنا فاتحِ خیبن نے سنا خطیبِ ممبرِ سلونی نے سنا ایک مرتعہ تاریخ بتاتی ہے علی نے سننے کے بعد اتنی تیز تلوار کو چلایا ہے علی کی تلوار اتنی تیز چلی ہے جنگِ عہد میں کہ سترہ مرتبہ تلوار موڑی سترہ مرتبہ علی نے تلوار کو سیدھا کیا توجہ ہے اور ایک مرتبہ ایک منزل ہوا آئی علی کی تلوار ٹوٹ گئی اب جملہ سنیے گا جیسے تلوار ٹوٹی علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اللہ کے نبی خاموش کوئی جواب نہیں دیتے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خاموشی کیسی یہ سکوت کیسا جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں نا توجہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سننے ہیں خاموشی کیسی توجہ ہے یہ سکوت کیسا کہ کیا مطلب کہ ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے آپ کے صحابی کے تلوار ٹوٹی تھی آپ نے شاہ کے خجور کر توڑ کر دیا تھا تلوار بن گئی تھی علی کو بھی کوئی ٹہنے توڑ کر دے دیجئے کوئی شاک توڑ کر دے دیجئے پیغمبر کی پیشانی پر شکن آئی جلال آیا اور آنے کے لئے جمعہ لکھا نادان تو جاندہ نہیں ہے سپائی آلکھ آلکھ ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں توجہ ہے سپائی آلکھ 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 ہے کیا مطلب کہ جو ادھر کا سپائی ہے اس کے لئے تلوار ادھر سے آئی جو ادھر کا سپائی ہے ہے آئے توجہ ہے جو ادھر کا سپائی ہے اس کے لئے تلوار ادھر سے آئے گی بھائی اتنا جملہ کہا فضاو میں آواز گنجی لا فتح اللہ علیہ لا سیف اللہ زلفقہ نہیں نہیں اے اعترام کرنا جملے کا کھڑا ہو کر جو جملہ آنے والا ہے قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے توجہ ہے جبریل چلے تلوار لے کر بہت توجہ جاؤں گا زلفقہ لے کر یہ زلفقہ الہی کارخانے میں بنی ہے جا رہے ہیں جبریل خاموشی کے ساتھ چپ چاپ جا رہے ہیں اللہ نے کہا جبریل کہاں کا پرکردگار تو نے کہا ہے علی کے لئے تلوار لے کر جا رہا ہوں کہاں خاموش چپ چاپ جا رہے ہیں نہیں غور فرمایا یعنی علی کے مسئلے میں اللہ خاموشی برداشنے ہی کرتا توجہ ہے علی کے مسئلے میں اللہ خاموشی کا پرکردگار پھر کیسے تو نے تو کہا ہے جب کسی نبی کے پاس جانا خاموش جانا توجہ ہے آدم کے پاس بھیجا کہاں چپ چاپ جانا میری وحی کو آدم ہی سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے نو کے پاس بھیجا خاموشی سے جانا میری وحی کو نوی سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے موسیٰ کے پاس بھیجا عیسیٰ کے پاس بھیجا دعوت کے پاس بھیجا یوہنہ کے پاس بھیجا لمت کے پاس بھیجا جرد کے پاس بھیجا خینان کے پاس بھیجا توجہ ہے یوہنہ کے پاس بھیجا یاکب کے پاس بھیجا یوسف کے پاس بھیجا کہاں میری وحی کو میرے نبی سننے پائے کوئی اور سننے نہ پائے جب علی کے پاس بھیلائے تو خاموشی سے توجہ ہے تک مرتبہ کہا مجھے سب کے مسئلے میں آدم سے لے کر عیشہ تک تمام نبیوں کے لیے خاموشی برداش ہے علی کے لیے خاموشی برداش نہیں ہے جبین نے کہا پروردگا پھر کیا کرو کہ نعرے لگاؤ میدانِ حد میں کیسے نعرے کہو لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ ظلفقار آپ نے غور نہیں فرمایا توجہ ہے لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ ظلفقار اللہ علی کے مسئلے میں خاموشی برداش نہیں کرتا اٹھاؤ لغت اٹھاؤ ڈکسنری آپ کو معالم ہو جائے گا فتا کسے کہتے ہیں فتا کے معنی کیا ہیں اگر آپ کی روح خوش نہ ہو گئی تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا سنیے گا آپ کے ایمان کی قسم آپ کی روح کی قسم سنیے گا اٹھائیے لغت ڈکسنری بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں لغت میں کیا ہے فتا کے معنی کیا ہے فتا کہتے ہیں جوان بہدر مرد میدان شجا غزنفر کررار جرار جم کے لڑنے والا میدان میں لڑنے والا توجہ ہے غازی میدان سے نہ بھاگنے والا اے بھائی یہ حدیث قدسی ہے یہ کوئی میری خطابت نہیں سنیے گا کیا کہا فتا کے معنی جوان پہلوان مرد میدان مجاہد کررار کررار ایک جملہ کہوں نوجوان بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں فتا کے معنی مرد 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 ارے بھائی ہائے ہائے توجہ ہے کیا مطلب ہوا لا فتا کوئی جوان نہیں کوئی بہدر نہیں کوئی مرد میدان نہیں کوئی شجا نہیں کوئی شیر نہیں کوئی کررار نہیں کوئی جم کے لڑنے والا نہیں اللہ علی علی کے علاوہ نہیں بھائیہ ایسے نہیں ایسے نہیں قسم خدا کی بڑی محنت کر رہا ہوں سنیے گا توجہ ہے لا فتا کوئی جوان نہیں کوئی بہدر نہیں کوئی مرد نہیں اللہ علی اللہ علی کے علاوہ لا سیف اللہ ذنفقار کوئی نیزہ نہیں کوئی بھالا نہیں کوئی تلوار نہیں اللہ ذنفقار اس ذنفقار کے علاوہ ہائے ہائے اب سنیے گا چھوٹے بھائیوں کے سمجھا رہا ہوں جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی اللہ نہیں ایک اللہ کے سوا مطلعا کیا ہوا جو اللہ کے مقابلے پر آئے گا وہ اللہ نہیں ہو سکتا شداد ہو سکتا ہے نمرود ہو سکتا ہے فیرون ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ کچھ بھی ہو وہ مرد نہیں ہو سکتا دیکھئے میں دوران مجلس پانی نہیں پیتا میرا یہ عقیدہ ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کو پانی نہیں دیا گیا گلا کر جائے خوشک ہو جائے زبان کر جائے میں نے آج تک پانی ممبر پر نہیں پیا یہ میرا اصول ہے میرا عقیدہ ہے سنیے گا منزل محتشم کاشی فارس زبان کے بہت بڑے شائر ہیں ایرانی شائر ہیں ان کا بہت بڑا مجموعہ کلام ہے فارس زبان میں وہ اس مشرے پر مشرہ رگا رہے تھے بہت بڑے شائر تھے سورہ ہزار بیٹے ہوئے دیکھیں شیر جو آدمی کہتا ہے شائر جب تک وہاں سے تعاید نہ ہو تو شیر نہیں کہہ سکتا وہ آسمانی مشرے پر نتیبہ ہی مشرہ لگا رہے تھے آسمانی مشرہ کیا ہے لا فتح الا علی لا صحف الا زلفقہ یہ آسمانی مشرہ ہے الہی مشرہ دنیای مشرے پر مشرہ لگانا آسان ہے لیکن جو اللہ کے طرف سے مشرہ ہو آئے 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 اس پہ لگانا آزان نہیں ہے لگا رہے تھے مشرہ نہیں لگا کلم اٹھایا کاغذ اٹھایا رات بڑھ ٹہلتے رہے جو میرے بھائی بولنا ہے مجلس میں ماشاءاللہ ان کے لئے جملہ سنیے گا اگر بھیک لینی ہے جملے پر سنیے گا لگا رہے تھے نہیں لگا ٹہلتے رہے رات بڑھ جب تھک گئے تو سو گئے جب سوئے تو خام میں علی آئے ارے میرے بھائی جنا بولیں خام میں علی آئے جب میرے مولا علی بادشاہ ہے علی چین شاہ ہے تک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا ہمارے شاعر محتشم کاسی جی آقا جی مولا کہ آسمانی مصرے بھر مصرہ لگا رہے تھے کہ جی آقا لگا کہ نہیں لگا کہ قلم اٹھاؤ کاغذ اٹھاؤ دیکھیں اگر کسی شاعر کا مصرہ ہو یا میرا مصرہ ہو آپ مجھے داد نہ دے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا لیکن جب مصرہ علی بادشاہ کا ہو ارے سنیے گا قسم خدا کی اور کوئی نہ بولے تو مجھے قبر کی تختوں تک احساس ہوگا سنیے گا اگر آپ نے اس کا استقبال نہیں کیا دونوں ہاتھوں سے تو مجھے بہت افسوس ہوگا یہ علی کا مصرہ ہے یہ دنیاوی شاعر کا مصرہ نہیں ہے علی بادشاہ کا مصرہ ہے علی چینچہ کا مصرہ ہے ہمارے شاعر کلم اٹھاؤ کاغذ اٹھاؤ ایک مرتبہ شاعر نے کلم اٹھایا کاغذ اٹھایا میرے مولا نے فرمایا آسمانی مصرہ کیا ہے کہ لا فتا اللہ علی لا سید اللہ ذوالفقار میرے مولا نے فرمایا لکھو شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگا دیکھیں نعرہ ایسا لگا دیجئے نعرہ ایسا لگا دیجئے میرے بھائی ایک نعرہ تاکہ سب کے ہاتھ بلند ہو جو بار کھڑے ہوئے ہیں وہ مولا سے بھیک مانگے سنیے گا توجہ ہے سنیے گا میرے عزیز قسم خدا کی بڑی قیامت کا جملہ ہے ذوالفقار آئی جملہ کموں علی کے ہاتھ کی نرمی نے تلوار کی گرمی کو محسوس کیا علی نے کہا کون کعب کی کنیز ہو کہاں سے آئی ہے کاسمان سے کس نے بھیجا ہے علی اللہ نے کون لائیا ہے جبریل اب سنیے علی بادشاہ کا جملہ اور تلوار کا جملہ میرے مولا نے فرمایا ٹوٹے گی تو نہیں ہائے ہائے جملہ ہے ٹوٹے گی تو نہیں تلوار نے علی کی کلائی کو چون کر کہا جالی نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی ہائے ہائے نہ ٹوٹوں گی جالی جالی حسین کے کام عباس کے کام سب کے کام آؤں گی وہ آخری میں آپ کے بیٹے آخری کی بیٹے کے نام امام الزمانہ ان کے کام آؤں گی اب سنیے گا میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے علی نے پہلا حملہ کیا تین سو سر فضا میں اڑے دوسرا حملہ کیا پھر تین سو سر فضا میں اڑے تیسرا حملہ کیا پھر تین سو سر فضا میں اڑے چوتھا حملہ کیا پھر تین سو سر فضا میں اڑے جب بارہ سو سر فضا میں اڑ چکے تو ایک مرتبہ ہاپتا کامتا ہوا موت کا فرشتہ ملک الموت تلوار کی نوک کو چوم کر کہتا ہے ذرا آئیستہ چل ارے میرے بھائی ذرا آئیستہ چل ذرا آئیستہ چل ذرا ایک مرتبہ کا کون جب بیچ میں آ گیا کہا میں ملک الموت ہوں اسرائیل مجھے کہتے ہیں جس محلے میں جاتا ہوں صفے ماتم بچھا دیتا ہوں جس بچتی میں جاتا ہوں صفے ماتم بچھا دیتا ہوں جس شہر میں جاتا ہوں لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں گھمراتے ہیں کامتے ہیں تھر تھر آتے ہیں لرستے ہیں پسینے آتے ہیں میرے نام سے ذنفقار نے کہا اچھا ہوگا تو ملک الموت ارے کہاں ہے بھائی ذرا بولیں 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 قسم خدا کی بولیں اے توجہ ہوگا تو ملک الموت تو جاندہ نہیں ہے آج میں علی کے ہاتھ میں ہو ہاتھ لرستے سے میرا لرستہ نہ ہو کائنس الفقار تیرا صرف ایک کام ہے سر کو اڑا دینا اور میرے ایک ہی وقت میں چار کام ہے کہ اپنے کام بتا تیرے کام کیا ہے کہ ایک تو میں مننے والے کی روح قبض کرتا ہوں پھر اس کا نام لکھتا ہوں پھر اس کی ماں کا نام لکھتا ہوں پوری کائنات میں اس کا باپ ڈھونڈتا ہوں بھر اس کی مصلی کرتا ہوں را فرما عیدری عیدر ملی پوری کائنات میں اس کا باپ ڈھونڈتا ہوں وہی توجہ چاہوں گا اس لئے کہ بہت توجہ چاہوں گا علی کے عظمت کیا ہے بہت توجہ استقبال کرنا ہے ذلفقار کے جملے کا بہت توجہ چاہوں گا جملہ کیا ہے کہ اچھا تو اپنے مرتبے بتا رہا ہے جس محلے میں جاتا ہوں تیرے نام سے لوگ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں تیرے ایک ہی وقت میں چار کام ہیں توجہ ہے مرنے والے کی روح قبض کرتا ہے اس کا نام لکھتا ہے اس کی ماں کا نام لکھتا ہے پوری کائنات میں اس کا باپ ڈھونڈتا ہے میرا کام سنے گا جملہ سنیے گا کہ تیرا کام کیا ہے کہ میرا کام بہت بڑا ہے کہ میرا کام یہ ہے میں ستر نسلیں دیکھنے کے بعد چلتی ہو توجہ ہے اب سنیے گا جو ستر کار کہتی ہے خاموش خاموش اس قدر نا اونچا مقام کر تو میرا ماں تحت ہے عدب سے کلام کر لازم ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر چل ہٹ مجھے نہ روک ادھر اپنا کام کر چل ہٹ مجھے نہ روک ادھر اپنا کام کر چون سلزلے بپا نہ کرو کائنات میں آئیوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ سب ملکے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ ہے اب سنیے میرے عزیزو یہ زلفقار کیوں آئی تھی یہ تلوار کیوں آئی تھی بہت توجہ چاہوں گا زلفقار کیوں نازل ہوئی تھی قرآن کے آیت پڑھ رہا ہوں اللہ جانتا ہے مجھے اللہ کی مدد میرے سارے رسولوں کی مدد غیم میں رہ کر کون کرتا ہے بھئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں قسم خدا کی یہ آیت ہے یہ آیت کوئی روایت نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے مجھے اللہ کی مدد میرے سارے رسولوں کی مدد غیم میں رہ کر کون کرتا ہے آپ کہیں گے صاحب اللہ کی مدد کون کر سکتا اللہ کی مدد کیا ہے آئے آئے کیا مدد ہے اللہ کی بتو کا توڑنا ارے کہاں ہے مرحب کو مارنا انتر کو پچھاڑنا یہ اللہ کی مدد ہے کہ نہیں سنیے گا اور نبیوں کی مدد نبیوں کی مدد کس نے کی غیم میں رہ کر آدم کی مدد نو کی مدد موسیٰ کی مدد عیسیٰ کی مدد دعوت کی مدد کس نے کی ہے میرے مولا نے علی بادشاہ نے خطبیل بیان پڑھئیے میرے مولا نے کیا فرمایا واللہ قد کنتو ما موسیٰ اللہ تور انا کلمتہو اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ تور پر تھا میں نے موسیٰ سے کلام کیا ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے کی خطابت نہیں ہے میرے مولا کا جملہ ہے علی بادشاہ کا جملہ ہے جس کے نام کو سننے کے بعد مردے بھی بولتے ہیں اور علی کے نام پر وہی بولتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں مرنے کے بعد اسماعی فام سنو اور سمج اے فلا کے بیٹے اور جو ہے زندے بولتے ہیں سنیے گا کیا کہنا تھا میں آپ کے سامنے آدم کی مولا میرے مولا نے کیا فرمایا واللہ قد کنتو موسیٰ اللہ تور انا کلمتو اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ تور پر تھا میں نے موسیٰ سے کلام کیا واللہ قد کنتو ما سلمان الا البسات انا سکھر تور ریا اللہ کی قسم میں سلمان کے ساتھ اس کے تخت پر تھا میں نے سلمان کے لئے ہواو کو چلایا واللہ قد کنتو ما ایسا فی المہدے انا علم تہ الالنجین اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ اس کی ماکی گود میں تھا میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھائی واللہ قد گنتو ما یوسف فیل جبے میں یوسف کے ساتھ کوئے میں تھا میں نے یوسف کو کوئے سے نکالا اس کے بھائیوں سے بچایا کون فرما رہے ہیں میرے مولا فرما ہے یعنی آدم کی مدد نو کی مدد موسیٰ کی مدد کی یقین دلا کر مدد کی آدم کی مدد کی یقین دلایا نو کی مدد کی یقین دلایا موسیٰ کی مدد کی یقین دلایا دعوت کی مدد کی یقین دلایا توجہ ہے خاشہ کی مدد کی یقین دلایا لمد کی مدد کی یقین دلایا محمد مصطفیٰ کی مدد کی یقین دلایا جملہ آپ کے حوالے ہیں چہجیے سے سنیے گا توجہ ہے محمد کی مدد کی یقین دلایا اور نبی پر جس کو نبی پر جس کو یقین تھا پیغمبر پر جس کو یقین تھا اس سے امانتیں سپرد کر دی سب حضرت بستر پر لٹا دیا آپ نے غور نہیں فرمایا توجہ نہیں کی جو کھڑے ہیں وہ بھی سنیں جملہ سنیے گا یعنی نبی کو جس پر یقین تھا وہ بستر پر سو رہا تھا جس پر شک تھا وہ غار میں رو رہا تھا سب مل کے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں حیداری 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 میرے مولا فرما رہے تھے خطبہ جاری تھا علی کا میرے مولا کے خطبہ جاری تھا اور جب خطبہ دے رہے تھے دیکھیں واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے نتیجہ نیا ہے ریزلٹ نیا ہے توجہ ہے خورم خطبہ دے رہے تھے میرے مولا اور خورم میں کھا کھا کے سلمان کی جم میں رکھ رہے تھے تو سلمان نے فرمایا یا علی میں آپ سے عمر میں بڑھا ہوں آپ مجھ سے مزہ کر رہے ہیں مزہ المومن عبادہ مومنین کا جو مزہ ہوتا ہے وہ عبادت ہے تو میرے مولا مسکر آئے سلمان کی طرف دیکھا سلمان کی کتنی عمر ہے ساڑھے تین سو سال کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے ساڑھے تین سو سال سلمان نے کی عمر ہے اور میرے مولا بیٹے ہوئے ہیں کہ تم ہم سے عمر میں بڑھے ہو کہا یا علی بے شک کہ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بتاؤ ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے اللہ کو سلامت رکھے جو تم پہ گزراؤ واقعہ بتاؤ تو اس نے کہا یا علی جب میری جوانی تھی جب میں جوان تھا میرا شباب تھا ایک سہرہ سے گزر رہا تھا کہ پھر کہ شیر آیا اور شیر نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا کہ پھر کہ ایک جوان آیا شیرے پر نقاب زلفِ دراز گوڑے پہ سوان جوان آیا اس شیر نے جملے کی قدر کرنا اس شیر نے اس شیر کو دیکھا ہائے ہائے اس شیر نے اس شیر کو دیکھا کہ پھر کا شیر جھکا عدب سے سلام کیا زمین پر بیٹھ گیا اس شیر نے اس شیر کے قدموں پر اپنے موں کو ملا اور لپٹ گیا مولا کے قدموں سے لپٹا اور جیسے لپٹا قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے کہ پھر پھر کیا ہوا سلمان کہ وہ شیر چلا گیا میں نے اس جوان کو سلام کیا اور ایک مرتبہ اس نے جواب دیا کہ پھر کیا ہوا تم نے کچھ تحفے میں دیا تھا کہ یہ علی دیا تھا کیا دیا تھا کہ ایک نرگس کا پھول دیا تھا ہائے 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 ایک نرگس کا پھول تو میرے مولا مسکرائے اپنی ابا کی جیم میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ پھول نکالا سلمان کہیں وہ پھول تو نہیں ہے آئے ہائے توجہیں جو تُو نے اس جوان کو دیا تھا سلمان نے پھول کو دیکھا اور جملہ سنی گئے قسم خدا کی اگر قیامت نہ آئی تو باتی کیا ہے توجہیں سلمان نے پھول کو دیکھا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اللہ کی قسم یہ وہی پھول ہے جو میں نے اس جوان کو دیا تھا تک مرتا علی بادشاہ نے فرمایا سلمان وہ جوان کوئی اور نہیں تھا تیرا مولا آئے ہائے تیرا مولا علی تھا تیرا مولا علی جملہ آپ کیا والے چہے جیسے سنیے گا تیرا مولا علی تھا دیکھ میں جملہ سنیے گا جب اتنے سالوں تک اتنے زمانے تک ایک نرگیس کے ایک نرگیس کا پھول نہیں مر جایا تو پردہ غیم میں نرگیس کا پھول سب ملکے ماشاءاللہ علی علی ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھیں شہزادی آپ کو خوش رکھیں جملہ سنیے گا میرے عزیزو قیامت کا جملہ ہے میرے بھائی نے بھی نوارا لگایا ہے علی بادشاہ آپ تشریف فرمائیں علی کے فضائل سننے ہیں نام علی پہ مسکر آ رہے ہیں بہت ہم وجہ چاہوں گا راز سن لیجے راز آپ کے مسکرانے کا آج دنیا کہتی ہے نا کہ یہ کتنا ہے علی علی کریں جنت میں نہیں جائیں گے عالم اٹھا لے جنت میں نہیں جائیں گے آگرے میں شہید سالیس کے مزار پر آ جائیں جنت میں نہیں جائیں گے کربلہ چلے جائیں جنت میں نہیں جائیں گے پانی پلا لے جنت میں نہیں جائیں گے میں نے کہا بے عقوف پاگل ہمیں جنت کا لالت نہیں ہے علی والے تو جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ جنت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا فرشی اضا پر توجہ ہے اگر آپ سے کوئی کہت چلو جنت میں بھائی جنت سجی ہوئی ہے آپ ملی سنیں آپ کہیں گے بھائی رکھ اپنے پاس جنت ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہے یہی جنت ہے علی والے جہاں بیٹھ جائیں وہ جنت ہے جنت میں نہیں جائیں گے توجہ چاہوں گا امام موسیٰ قازم کے حدیث پڑھ رہا ہوں علی کا مرتبہ کیا ہے علی کے چانے والے کا مرتبہ کیا ہے غازی عباس کا عالم اٹھانے والے کا مرتبہ کیا ہے امام نے فرمایا من حب بنا و تبرہ من عدوئنا کانا مانا توجہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم پہ مرتا ہے ہمارے نام پر دولت لٹاتا ہے سنیے گا اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہے لانت کرتا ہے جہاں ہم ہوں گے وہاں وہ ہوگا ارے بھائیہ قیامت کی حدیث ہے سنیے راز سنیے راز کتابہ میں لکھا ہوا ہے سنیے گا علی کے فضائل کیا ہے اٹھارہ ہزار فضائل کے راز اللہ نے رسول کو بتائیں علی کے فضائل کی اٹھارہ ہزار راز ارے نیروں جوانوں راز پڑھ دوں آپ کی خدمت میں سنیے گا راز ایک راز سنیے گا اٹھارہ ہزار راز سلمان بیٹھے ہوئے ہیں کمیل بھی بیٹھے ہوئے علی کے پاس بیٹھے ہوئے تک مرتا سلمان کہتے ہیں یا علی میں نے سنائے کہ اٹھارہ ہزار راز آپ کے فضائل کی ہیں کہا بے شک کہ یا علی ایک راز ہمیں دے دیجئے کہا سلمان ہم تمہیں راز دیں گے پہلے تمہارا امتحان لیں گے کہ یا علی کیسے امتحان کہ ہمارے دو سوال ہیں اگر تم نے بتا دیئے تو ایک راز دے دیں گے کہ یا علی فرمائیے کہ اچھا سلمان یہ بتاؤ تم علی کو جانتے ہو یا مانتے ہو ارے نوجوانوں قسم خدا کی ذرا بولیں بھائی توجہ ہے تم علی کو جانتے ہو یا مانتے ہو کہ یا علی مانتا ہوں جانتے کیوں نہیں ہو کہ جانتا صرف اللہ ہے ارے بھائیہ استقبال کرو نا بھائی جملے کا توجہ ہے استقبال کرو کا بہت خوب سلمان جس کی تعریف علی کرے وہ سلمان توجہ ہے دوسرا جملہ سلمان تم علی سے محبت کرتے ہو یا مودد کہ یا علی مودد کرتا ہوں کہ محبت کیوں نہیں کرتے کہ محبت میں غرض ہوتی ہے ہائے ہائے ارے چچا ذرا غور فرمائے محبت میں غرض ہوتی ہے جہاں غرض کی موت ہو جائے وہاں سے مودد شروع ہوتی ہے مولا نے کہا ٹھیک ہے تم نے بہت خوب جواب دی ہے اب سنو راز قسم خدا کی قیامت کا راز ہے راز کہ سلمان ایک راز تمہیں بتا دیتا ہوں علی کے فضائل کے ایک راز جا فلا پہاڑی پہ جانا وہاں ایک پتھر ہوگا بہت بڑا پتھر ہوگا اس کو ہزاروں لوگ نہیں ہٹا سکتے لیکن ہمارا نام لینا مل کبھی نہیں ہٹا سکتے اتنا بڑا پتھر ہے ہمارا نام لینا اور کہنا ہٹ راستہ دے میرے مولا نے کہا ہے علی نے کہا وہ تمہیں راستہ دے گا زینے اترنا نیچے وہاں تمہیں ایک راز ملے گا سلمان گی فاری کے اوپر بہت بڑا پتھر تھا سنو نوجوان ایک مرتبہ سلمان نے فرمایا ہٹ راستہ دے میرے مولا نے کہا ہے علی بادشاہ نے پتھر نے اپنے مولا کا نام سنا ارے ذرا غور فرمائے پتھر بھی علی کے نام پر بولتے وہ جو ہے مسکراتے بہت توجہ جاؤں گا اگر پتھر مسکر آئے تو کوئی اعتراض نہیں اگر علی والی علی کے نام پر مسکر آئے اعتراض ہوتا ہے بہت توجہ جاؤں گا سلمان نے کہا راستہ دیا اب ایک سلمان سلمان نے زینے دیکھا ستر پیڑیاں ہیں زینے کی اترے اترنے کے بعد جب ستر اتر گئے کیا دیکھا ایک نور کا شہر ہے شہر میں ستر راستے ہیں ستر گلیاں ہیں ستر محلے ہیں ہر محلے میں ایک مسجد ہے ہر مسجد میں ایک ممبر ہے ہر ممبر پر علی کھڑے ہیں میرے میرے بھائیوں تو جو ہے ہر ممبر پر علی بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں ہر ممبر پر علی ادھر علی ادھر علی آگے علی پیچھے علی دائیں علی بائیں علی ہر جگہ علی علی ہے کہاں بچو گے علی سے کہاں جبس کر جاؤ گے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہاں نم میں جائیے چاروں طرف علی علی ہو رہا ہے ادھر بھی علی ادھر بھی علی آگے علی پیچھے علی ایک بہت بڑی مسجد تھی سلمان اس مسجد کے قریب پہنچے ممبر پر علی کھڑے ہوئے تھے تو اگر مرتا میرے مولا کو دیکھنے کے بعد سلمان چھپنے لگے تو میرے علی نے فرمایا سلمان وہاں کہاں چھپ رہے ہو یہاں کر بیٹھو سلمان کا دماغ گھوم رہا ہے ابھی تو آئے ہیں علی کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے یہاں بھی علی وہاں بھی علی آگے بھی علی پیچھے بھی علی خطبہ علی کا جاری ہے کون بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے بیٹھے ہوئے جنات بیٹھے ہوئے ہیں علی سب کو پڑھا رہے ہیں ہائے ہائے جو فرشتوں کو پڑھا ہے وہ علی وہ جو ہے پڑھا رہے ہیں تک مرتا سلمان بیٹھے آ کر مسجد میں بیٹھے میرے مولا نے دو جملے اشار فرمائے لا يقول اللہ مجھے اللہ نہ کہو علین جمب اللہ مجھے جمب اللہ کہو اور دوسرا جملہ کیا فرمایا الحمدللہ اللذی یشرکو فی قبریائے ہی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنی قبریائے میں شریک کیا کون فرما رہے ہیں میرے مولا سلمان نے دونوں جملے سنے تو ایک ملتا جیسے سنے نور کے چیز سے باہر آئے زینے چڑے ایک مرتبہ جیسے زینے چڑے پتھر اپنی جگہ پہ آیا دروازہ بند ہوا سلمان دوڑے مسجد کی طرف علی اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہے ذکرِ خدا میرے مولا کر رہے ہیں سلمان نے قدموں کو بگڑا ہاتھوں کو جوڑا تک مرتا جا علی بہت بڑا منظر دیکھ کر آیا ہوں توجہ ہے جا علی چاروں طرف علی علی ہے آگے علی پیچھے علی ہر مسجد میں آپ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تک مرتا میرے مولا سلمان کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں سلمان جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں توجہ ہے علی بادشاہ کا جملہ سنیے گا بہت توجہ ہائے ہائے میرے مولا علی بادشاہ میرے دو سوال ہیں کہا تمہارے سوال کیا ہے کہا میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے لا يقول اللہ مجھے اللہ نہ کہو علی جمبلہ مجھے اللہ کا پہلو کہو اس کی وجہ فرمائیے ادوسہ جملہ فرمایا الحمدللہ اللہ یہ سرکو فیو کبریائی تمام تعریفیو سلاللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی کبریائی میں شرک کیا اس کا مطلب کیا ہے تو میرے مولا نے فرمایا سنو تو وہ چاہوں گا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ علی کو اللہ نہ کہو علی جمبلہ ہے سنیے گا میرے جمبلہ کے معنی کیا ہے آپ آگرے میں آئے ہیں ملی سننے کے لیے لطیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے پاس توجہ ہے اور کسی کو لطیب بھائی سے ملنا ہے تو کہیں گے سب لطیب بھائی کہاں ملیں گے کہا اس وقت تو وہ آگرے میں ہے تین دن سے ملی سننے ہیں وہاں چلے جاؤ ضروری کام ہے کہ اچھا وہاں کیسے پہنچیں گے کہ بھائی سٹیشن پڑھتے ہیں آگرہ کینٹ ہے آگرہ فورڈ ہے توجہ ہے راجہ کی منڈی ہے وہاں اترنا اترنے کے بعد کہنا قاضی جی کے مزار پہ جانا ہے شہد سالیس کے مزار پہ جانا ہے وہاں ملی سو رہی ہوگی ایک منڈال ہوگا مولانا ممبر پر بیٹھے ہوں گے توجہ ہے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے جو ممبر کے پہلوں میں ہیں ان سے مل لینا وہی لطیب بھائی ہیں ارے نہیں غور فرمایا آپ نے توجہ ہے آگرہ پہنچے پتا کیا اور ایک مطاب دیکھا ملیس کہاں ہو رہی ہے ممبر پر توجہ ہے مولانا بیٹھے ہوئے ممبر کے پہلوں پر انہوں نے دیکھا یہیں ہوں گے لطیب بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے ارے پہلے یہ بات آؤ جمع اللہ کے معنی بتا رہا ہوں کیا ہے اللہ کہاں ہے اللہ کعبے میں کہاں نہیں اللہ قرآن میں کہاں نہیں اللہ گھر میں کہاں نہیں اللہ مسجد میں نہیں توجہ ہے اللہ ہر جگہ ہے نہیں غور فرمایا ہر جگہ ہے اللہ کا نور ہر جگہ ہے بھائی توجہ جاؤں گا جہاں جہاں نورِ اللہ ہے نورِ خدا ہے وہاں وہاں میرے مولا علی ہے وہاں وہاں علی ہے جمع اللہ کہوں آپ کی خدمت میں دوسرا جملہ فرمایا اس کی وجہ فرمائی میرے مولا نے فرمایا سنو غرور تکبر انسانوں کے لئے حرام ہے کوئی یہ کہے میں بہت بڑا دولت والا ہوں پیسے والا ہوں میرے بچے ڈوکٹر ہیں انجینئر ہیں یہ حرام ہے توجہ ہے غرور ہمارے لئے ہے میرے مولا نے فرمایا غرور ہمارے لئے ہے ہماری اولاد کے لئے ہے دیکھیں اگر کوئی انسان متکبر ہے نا غرور رکھتا ہے اور وہ مسلے پہ کھڑا ہوا ہے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اگر کوئی متکبر ہے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے غرور علی کے لئے ہے حسین کے لئے ہے حسن کے لئے ہے عباس کے لئے ہے توجہ ہے اس کا مزارہ جملہ سنیے گا اس کا مزارہ میرے مولا نے جنگیں خندق میں کیا جب عمر کا سر کاٹ کر میرے مولا چلے تک مرتا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھئے علی کتنے اکڑ کے چلنے ہیں سینہ تان کے چلنے ہیں رسول اللہ نے بھرے میدان میں جواب دیا بے اقوف یہی عدا تو اللہ کو علی کی پسند ہے آئے 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 توجہ ہے یہی عدا تو اللہ کو علی کی پسند ہے آپ نے غور نہیں فرمایا اگر نبیوں نے غرور کیا ہے اللہ نے ان کے غرور کو توڑا ہے غرور علی کے لئے ہے اولاد علی کے لئے آپ نے قرآن نہیں پڑا جب موسیٰ نے یہ کہا کہ میں بہت بڑا پڑا لکھا ہوں پیغمبر ہے موسیٰ صحیح شریعت ہے صحیح کتاب ہے انہوں نے غرور کیا کہ میں بہت بڑا لکھا ہوں تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ غرور کر رہے ہو جاؤ تم سے بڑا بھی عالم موجود ہے کہا مجھ سے بڑا پروردگار کہا تم سے بڑا بھی ہے سنے میرا نوجوانوں کہا کون ہے جاؤ خجر ہے ان سے جا کے پڑھو خجر کے پاس آئے غسم خدا کی آپ کی روح خوش ہو جائے گی جو جملہ آئے گا مجلس میں توجہ ہے موسیٰ آئے کہا پڑھنا چاہتا ہوں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہا ہمارے کچھ سوال ہیں کچھ باتیں ہیں کہا جو ہم کریں ان پہ نہیں ٹوکنا آئے ایک ہی شرط پہ تم ہمارے ساتھ رہا سکتے ہو کہا ٹھیک ہے بات تیہ ہوئی چلے کچھ دور چلے تھے دو بچے ملے انہیں قتل کر دیا نہیں غور فرمایا آپ نے موسیٰ نے کہا خجر ہے کہ انہیں کیوں قتل کیا کیا مسئلہ آئے کہ ہم نے کہا تھا ہمارے مسئلہیں مولنا نہیں کہا ٹھیک ہے پھر چلے بارش ہو رہی تھی بہت تیز دیوار گر رہی تھی دیوار کو روکا کہا بارش ہو رہی ہے موسیٰ نے کہا خونے دو بعد میں چھنے نہ دیوار اٹھا لینا کہا ہم نے کہا تھا ہمیں نہیں ٹوکنا چلے اور آگے چلے کہا اب نہیں ٹوکوں گا آگے چلے کشتی میں بیٹھے بڑی خوبصورت کشتی تھی کشتی میں سراغ کیا ارے اتنی خوبصورت کشتی تھی موسیٰ کہتے ہیں اس میں سراغ کر دیا اب تمہارا راستہ الگ ارے بھائی تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ کہا ٹھیک ہے راستے الگ الگ ہو گئے لیکن اتنا بتا دو بچے کو قتل کیوں کیا دیوار کو کیوں روکا کشتی میں سراغ کیوں کیا توجہ ہے تو ایک مرتبہ خجر کہتے ہیں سنو بچے کو اس لئے قتل کیا یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو قتل کرتا کشتی میں سراغ کیوں کیا کہ کشتی میں سراغ کس لئے کیا یہ کشتی یہ ایک غریب آدمی کی ہے بادشاہ ظالم ہے اگر کشتی کو دیکھتا جو چھین لیتا اس میں میں نے اے پیدا کر دیا تاکہ غریب کا نقصان نہ ہو کہا دیوار کو کیوں روکا کہا دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار نشان ہے اگر دیوار گر جاتی نشان مٹ جاتا بہت بڑی بات ہے نشان مٹ جاتا توجہ ہے کہ ٹھیک ہے اب موسیٰ اور خزر ایک دریا کے قریب کھڑے ہوئے ہیں توجہ ہے خزری کے دل میں یہ غرور پیدا ہوا میں نے موسیٰ کو پڑھا دیا میں بہت بڑا عالم ہوں توجہ ہے میں بہت بڑا عالم ہوں اللہ نے اس غرور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا توجہ ہے دیکھا اللہ کو غرور برداشت نہیں ہے غرور صرف علی کو علی کر سکتے ہیں حسن کر سکتے ہیں حسین کر سکتے ہیں اللہ نے غرور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جملہ سنیے گا اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا پرندہ توجہ ہے آتا ہے آسمان سے آنے کے بعد اپنے موں میں پانی کے قطرے بڑھتا ہے بڑھنے کے بعد ادھر پانی کے اندر پھینک دیتا ہے سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے پھر اڑتا ہے ایک مرتا آتا ہے پھر پانی کے قطرے بڑھتا ہے موں میں پھر پھینک دیتا ہے پھر آتا ہے پھر پانی کے قطرے بڑھتا ہے پھر پھینک دیتا ہے تو ایک مرتبہ موسیٰ کہتے ہیں خجر یہ معجرہ کیا ہے اگر یہ پرندہ پیاسا ہوتا تو پانی پی لیتا یہ کیا ہے آتا ہے پانی بڑھتا ہے قطرے پھینک دیتا ہے یہ کیا ہے مرتبہ خجر کہتے ہیں اللہ نے اس کا علم مجھے بھی نہیں دیا ہے غرور غرور سنیے گا اللہ نے اس کا علم مجھے بھی نہیں عطا کیا ہے تک مرتبہ اتنا جملہ کا ایک چرواں تھا بکریہ چراراں تھا نہیں غور فرمائے آپ نے بکریہ چراراں تھا اور کہا موسیٰ و خضر اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے ارے جب غور فرمائے اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ چرواں نہیں تھا وہ جناب جبریل تھے وہ پرندہ نہیں تھا وہ فرشتہ تھا اللہ کا قروب بردست نہیں ہے دیکھ مرتا کیا بات ہے یہ پرندہ آتا ہے آسمان سے پانی بھرتا ہے موں میں پھینک دیتا ہے کترے بھرتا ہے پھینک دیتا ہے کیا بات ہے کہا موسیٰ و خضر یہ تم دونوں کو بتانا چاہتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے کہا موسیٰ و خضر جتنا تمہارے پاس علم ہے ایک کترے کے برابر ہے اہلِ بیعت کا علم سمندر کے برابر رجلہ غور فرمائے نہیں غور فرمایا اہلِ بیعت کا علم سمندر کے برابر ہے بس تقریر کا آخری جملہ سنیے گا توجہ ہے اللہ کو غرور برداشت نہیں گئے ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں پروردگار دل چاہتا ہے محل بنواؤ کہا بنواؤ محل سلمان محل بنواؤ محل تیار ہوا آلی شان محل تیار ہوا سلمان نے کیا کہا اعلان کیا کہ کوئی محل کے اندر نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا پہلے میں جاؤں گا ہائی ہائی آپ کی خاموشی کو میرا سلام پہلے میں جاؤں گا گئے محل کے اندر پہنچے ایک ساپ پہلے کھڑے ہوئے سلمان پیغمبر توجہ ہے کہتے ہیں تم کون ہو میں نے کہا تھا پہلے میں آؤں گا تم کہاں سے آگئے اللہ نے سلمان پیغمبر کی میں کو دیکھا ہائی ہائی توجہ ہے میں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ملک الموت کھڑے ہوئے کہا کون کہا میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا اے رہے بھائی خسم خدا کی جناہ جملہ سنیے گا اے رہے بھائی جناہ بولے بڑی قیامت کا جملہ ہے توجہ ہے میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا توجہ ہے تو ایک مرتبہ سلمان پیغمبر کی روح قرض کی کیا کہا ملک الموت نے توجہ ہے میں وہ ہوں ہائے 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 میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا اللہ نے اللہ نے ملک الموت کی میں کو دیکھا کہا کہا اچھا ترے اندر بھی غرور آ گیا تکبر آ گیا گھمڑ آ گیا چل درے سیدہ پر نہیں غور فرمایا چل درے سیدہ پر کھڑا ہوا ہے کہہ رہا ہے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں نجمی شہاں میرے بھائی آ گئے مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی آ گیا میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا اللہ نے کہا چل درے سیدہ پر کھڑا ہوا ہے شہزادی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں توجہ چاہوں گا ہر جگہ موت آ سکتی ہے فرشی اعضاء پر نہیں آ سکتی قسم خدا کی میرا دعویٰ ہے اگر آئے گی بھی موت توجہ چاہوں گا فرشی اعضاء پر اس کی تمنہ ہوگی خواہش ہوگی دعا کرتا ہوگا پروردگار موت آئے تولی کے فضائل سنتے ہوئے آئے یہ تمنہ ہوتی ہے نہ خواہش ہوتی ہے توجہ ہے دعا پوری ہو جاتی ہے ملک الموت توجہ چاہوں گا کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ موت آ سکتی ہے فرشی اعضاء پر موت نہیں آ سکتی اس لئے کہ یہاں ملک الموت بھی آئے گا اجازت لے کر آئے گا اس لئے کہ مجلس میں آتی ہے مالکہ جنار جناب سیدہ آتی ہے فرشی اعضاء پر نہیں آ سکتی موت بس میرے عزیزوں ہمارے بڑے بھائی آفتہ بے خطابت مولانا نجم صاحب کی بلاو کعبہ تشریف لے آئے ہیں بہت اچھے خطیم ہیں آپ ان کو ماشاءاللہ سنیں گے آپ کی روح خوش ہوگی آپ کا ایمان تازہ ہوگا بہت توجہ چاہمد ہے عزیزوں بس یہی ہے شیو کی پہچان جب فضائل ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں جب نام حسین آتا ہے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں یہی پہچان ہے آپ روتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے لیکن آپ مجھے ایمان سے بتائیے سر پر قرآن رکھ کر بتائیے آپ کی آنکھوں میں آسو آئے ہیں لیکن یہ پانی کے آسو ہیں لیکن آؤ میرے ساتھ مدینے چلو جہاں پانی کے آسو نہیں خون کے آسو مارو رونے میں شرم نہ کر نازہ دارو باوازے بلنگ گریا کر کے رونا جیئے جوگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے آپ بہت دور دور سے آئے ہیں خون کے آسو امام روتے ہیں کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مشاہب کہاں پڑھے تو امام بھی کہتے ہیں الشام 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 ہائے شام کا بازا ہائے شام کا قید خانہ ہائے زندان شام آزادارو آپ کو مولا نے فراموش نہیں کیا ہے آپ کو مولا حسین نے ہر قدم پر کنولا میں یاد کیا ہے آپ دعائیں زہرہ ہیں آپ زہرہ کی دعا ہیں رونے میں سرم نہ کرنا بچہ جملے سن لیجیے آزادارو آپ بہت رویں گے آزادارو تاریخ بتاتی ہے جب امام حسین وقت رخصت اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئے امام سجاد غشت کے عالم میں ہے ایک مرتبہ جگایا سجاد کو اٹھایا اور ایک مرتبہ امام سجاد اٹھے کیا دیکھا بابا آئے ہیں چہرے پر لہو ہے سینے پر لہو ہے گربان چاک ہے آستی نے چڑے ہوئی ہے ایک مرتبہ امام سجاد نے جملہ کہا بابا یہ چہرے پر لہو کیسا یہ سینے پر لہو کیسا ایک مرتبہ امام نے روکر فرمایا چہرے پر اسغر کا لہو ہے سینے پر اکبر کا لہو ہے تک مرتبہ امام سجاد نے سنا سننے کے بعد دوڑے تلوار کو لیا ان ظالموں نے میرے بھئی اکبر کو مار ڈالا ان ظالموں نے میرے بھئی اصغر کو مار ڈالا امام نے فرمایا سجاد تم امام وقت ہو تم پر جہاں ساقید ہے تم بیمار ہو ایک مرتبہ امام سجاد نے تلوار کو رکھا عزدار جملہ سمجھ گئے تو بہت روئیں گے ایک مرتبہ امام سجاد نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا جب کچھ نظر نہ آیا آپ سمجھ گئے رو کر فرمایا بابا میرا چچا آباز کہا ہے میرا چچا آباز کہا ہے عزدار ایک مرتبہ حسین نے رو کر فرمایا تمہارا چچا سہید کر دیا گیا دریا پر بازو کٹائے سو گیا عزدار قسم خدا کی جملہ ہے روایت ہے بڑی دردناک روایت ہے تیکھ مرتبہ عزدار جملہ سنو گے جملہ سنو گے امام سجاد نے اصغر کی شہادت کو سنا بے ہوش نہیں ہوئے اکبر کی شہادت کو سنا بے ہوش نہیں ہوئے جب یہ سنا میرا چچا مارا گیا ایک چیخ ماری بے ہوش ہوگے عزدار ایک مرتبہ جب ہوش میں آئے کہا بابا میرا چچا کہا تمہارا چچا دریا پر بازو کٹائے عزدارو آپ بہت گریہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلام مت رکھیں بے ایک وسیعت کی ہے عجیب و غریب وسیعت کی ہے میری ماں بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں امام سجاد نے کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جملہ کہا بس یہ وسیعت رہے یاد ہے میرے جانی کرنا نہ فرا موش میری تسنا دہانی چھتیس پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی پانی اگر دے بعد تمہیں ظلم کے بانی تم فاتحہ بابا کا دلہ دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا آوازیں گریہ بلند ہونی چاہیئے آوازیں گریہ بلند ہونی چاہیئے آوازیں گریہ بلند ہونی چاہیئے پرشا دے لو شہرہ کو دو جملے پڑھنے ختمے دعائے امام خیمے کے باہر آئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے دیکھا جب کچھ نظر نہ آیا فراد کا کی طرف رکھی عباس اپنے آقا کو سوال نہیں کرو گے ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی بھائیہ حسین اگر عباس نہیں ہے عباس کی بہن زینب ہے آپ کو سوار کرے گی جنابِ زیرب نے سوار کیا آزادار حسین میدان میں آئے آپ صحیبانِ اولاد ہے ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے زلجنہ چند قدم چلا تھا حسین کا زلجنہ رک گیا حسین روکر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے بس یہ آخری زحمت ہے مجھے مقتل تک پہنچا دے تک مرتبہ زلجنہ رونے لگا آنکھوں میں آسو آگئے آقا میری کیا مجال میں آگے نہ بڑھو کہ پھر کیا بات ہے کہ آپ کے سینے پہ سونے والی آپ کی لادلی سکینہ ارے میرے قدموں سے لفٹی ہوئی ہے کہہ رہی ہے زلجنہ میرے بابا کو میدان میں نے لے جا جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا میرے چچا گئے واپس نہ آئے بھائی آگئے واپس نہ آئے ایک مرتبہ حسین نے سنا حسین نے سنا زلجنہ سے نیچے اترے اترنے کے بعد دیکھیں شام کا وقت ہے اصلی کا ٹائم ہے میں نے یہ مسائب پڑھ رہا ہوں برونے میں شام نہ کرنا سکینہ کو سینے سے لگایا گودھ میں اٹھایا اٹھانے کے بعد کا سکینہ آج کے بعد ہمارے سونے پہ ہمارے سینے پہ سونے کی زد نہ کرنا کہ بابا کیوں کہ آج سے ہمارے سینے پرسغر سوئیں گے تم ماں کے سینے پہ سونا حسین جلتی ہی زمین پہ لیڑ گئے سکینہ کو سینے سے لگایا سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کا سکینہ ہم جا رہے ہیں خدا حافظ سکینہ اب تم یتیم ہو جاؤں ماں بہنو جملہ سنیے گا آپ صاحبانِ اولاد ہیں میرے بزرگ بیٹے ہوئے آپ گنیا کرے اب تم یتیم ہو جاؤ گی سکینہ سینے سے اٹھی ہاتھوں کو جوڑا بابا یتیم بابا یتیم کون ہوتا ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں سکینہ جملہ سنو گے ازہ دارو سکینہ سکینہ یتیم جاننا چاہتی ہو کسے کہتے ہیں چار سال کی سکینہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سکینہ جب تمہارے دامن میں آگ لگے مو پہ تماشے لگے کانوں سے گوشوارے چھینے جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کرے سمجھ لینا تم یتیم ہو گئے ازہ دارو قیامت کا جملہ سمجھ لینا تم یتیم ہو گئی سکینہ رونے لگی بابا کے سینے پر ازہ دارو سوئی کچھ دیر سوئی تھی سکینہ اٹھی اٹھنے کے بعد رکھ کر کہتی ہے بابا جاؤ بابا خدا حافظ بابا بابا خدا حافظ سکینہ کیا بات ہے کہ بابا دادی آئی تھی کہہ رہی تھی میرے بیٹے حسین کو میدان میں بھیجو تمہاری دادی تمہارے انتظار کر رہی ہے ہاں ازہ دارو حسین نے سنا گھوڑے پہ آئے بچان جملے ختم دعا ہے حسین میدان میں آئے ہیں ظالم ہو نو لاکھ کلش کر زہرہ کلال تناہ و یکتہ ایک مرتبہ حسین گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہا جنگ کی ظالم ہو تمہیں میرے اکبر کو مالا ظالم ہو تمہیں میرے اصغر کو مارا ظالم ہو تمہیں میرے قاسم کو مارا ظالم ہو تمہیں میرے حبیب کو مارا میرے دوست کو مارا ظالم ہو تمہیں میرے عباس کو مارا حسین جنگ کرتے جاتے ہیں فوجے بھاگ گئی حضر دارو نو لاکھ کا لرشکر بھاگ گیا حسین ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے آئے سمجھ گئے جنگلہ حضر دارو دریا کے کنارے آئے ایک لاشے کو دیکھا اور لاشے کو دیکھنے کے بعد لاشے کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھا ایک مرتبہ لاشے کو ہلایا ابباس اٹھو ابباس تمہارا آقا آیا ہے ابباس اٹھو گے نہیں ابباس تمہارا آقا آیا ہے ابباس ہماری جنگ دیکھو ابباس تمہارا آقا اکیلا لڑ رہا ہے قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے حسین کسی کے لاشے پر میدان میں نہیں آئے ابباس کے پاس آئے اس لئے کہ حسین ابباس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حسین ابباس کے بغیر نہیں رہتے تھے ایک مرتبہ لاشے کا تواف کرنے کے بعد ابباس کے سینے پر سر رکھا اور رکھنے کے بعد ہم اکیلے ہیں دو لاکھ کا لسکر ہے میرے شیر میرے غازی تمہارا آقا آیا ہے قیامت برپا ہو رہی ہے مجلس میں آزاد آرو قسم خدا کی روایت کے جملے ہیں حسین کو ایک مرتبہ جلال آیا ابباس کا لاشا دیکھنے کے بعد حسین کو جلال آیا حسین ایک مرتبہ ہوا میں بلند ہوئے ہوا میں بلند ہونے کے بعد گوڑے کی زین پر کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد تلوار کو کھہچا ابباس کے لاشے کو دیکھنے کے بعد اتنا جلال تھا زہرہ کے بیٹے کو تلوار کو کھہچا اب جو حسین حملہ کرتے کائنات ختم تھی نو لاکھ کا لاشکر واصل جہنم ہو جاتا اگر حسین حملہ کرتے ایک مرتبہ اسرافی میکائی مجیب رہی ایک مرتبہ حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہتے زہرہ کے بیٹے حملہ نہ کیجئے گا حکم خدا ہے زہرہ کے بیٹے تلوار کو نیام میں رکھو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وعدہ یاد ہے بس ہے حسین بس لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس آہ سر کو جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے رو عزادہ رو ماتم کر رو عزادہ رو پرسا دو عزادہ رو ایک مرتبہ حسین نے سنا تلوار کو نیام میں رکھا مجھے دیکھئے گا مجھے دیکھئے گا تلوار کو نیام میں رکھا عزادہ رو تلوار کو نیام میں رکھنا تھا ہاں بھاگی ہوئی فو سمٹھی نو لاکھ کلس کر زہرہ کا لال اکیلا کوئی پتھر لے کر آیا کوئی نیزے لے کر آیا کوئی بھالے لے کر آیا عزادہ رو کوئی خنجر لے کر آیا حسین پر خنجر پتھر بھالے تلوارے تیر چلنے لگے زہرہ کا لال اکیلا سینے پہ تھی پیشانی پہ تھی عزادہ رو شکم پہ تھی پیرو پہ تھی عزادہ رو انیس سوہ زخم تنے چاک چاک پر زین اب نکال حسین طلافتہ اے خاک پر عزادہ رو ہاں ہزارہ کا لال گھوڑے پہ جھومنے لگا ایک پتھر آیا حسین کی پیشانی پر پتھر لگا ایک پتھر آیا حسین کے دندان مبارک پر پتھر لگا دندان مبارک سہید ہو گئے زہرہ کے بیٹے کے دانٹ ٹوڑ گئے عزادہ رو جملہ سنو گے زہرہ کا لال جھوم رہا ہے دو ظالم آئے لمبے لمبے نیزے لے کر آئے ایک حسین کی دائی جانب کھڑا ہوا ایک حسین کی بائی جانب کھڑا ہوا ایک ظالم نے ادھر سے پسلیوں میں نیزہ مارا ایک ظالم نے ادھر سے پسلیوں میں نیزہ مارا عزادہ رو نیزے آپس میں اُلج گئے جب ادھر کا ظالم کھڑتا ہے تو حسین ادھر ہو جاتے ہیں جب ادھر کا ظالم کھڑتا ہے حسین ادھر ہو جاتے ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس شہید پر جس کی دانی جانب کی پسلیا بائی جانب آگئی تھی بائی جانب کی پسلیا دانی جانب آگئی تھی عزادہ رو نیزے آپس میں اُلج گئے آپ کو معلوم ہے ظالم نے ایک مرتا جھٹکا دیا حسین نے گوڑے کی بائی گلے میں بائی ڈالی آواز دی امام وعدہ کیا تھا آزادہ رو رو آنسو نہ روکنا آنسو نہ روکنا عزادہ رو ماتم کرو آوازیں کے لئے پلنگ ہونی چاہیے امام وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کربلا میں آؤں گی ایک گوشے سے آواز آئی آجا حسین جملہ سن لی عزادہ رو آپ نے آجا حسین آجا عزادہ رو حسین کا جسم زمین پر نہیں تھا حسین کا جسم تیروں پہ مولک تھا زمین پر کیسے آیا آپ کو معلوم ہے ظالم آئے حسین کا لاشا جسم تیروں پر ہے ظالم آئے جیسے ظالموں نے حسین کے جسم کو نیچے کیا سارے تیر زہرہ کے بیٹے کے جسم میں پار ہو گئے عزادہ رو جملہ سن لیا آپ نے ایک مطا اے زہرہ کے بیٹے نے انگڑائی لی عزادہ رو فوجے پھر بھاگ گئی حسین نے آنکھے بند کی فوجے دور چلے گئی تین ظالم آئے بہت آخری جملہ ہے ختم دعا ہے آپ بہت روئیں گے تین ظالم آئے ایک کا نام شمر ہے ایک کا نام خولی ہے ایک کا نام سنان ہے یہ تین ظالم عزادہ رو آئے ایک مرتبہ شمر کہتا ہے خولی سے دیکھو لگتا ہے حسین شہید ہو گئے ہیں قتل کر دیا گئے زہرہ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے آگے بڑھو کوئی آگے نہیں بڑھتا اتنی حیبت تھی حسین کی عزادہ رو حسین کی آنکھیں بند تھی شمر کہتا ہے میں قریب جاتا ہوں عزادہ رو میری ماں بہنو آنسو نہ روکنا قیامت آئے گی مجلس میں شمر آگے بڑھا اور کہتا ہے زہرہ کے بیٹے علی کے بیٹے حسین حسین زہرہ کے بیٹے رسول کے نواسے کوئی آواز حسین نے نہیں دی آنکھیں نہیں کھولی ایک مرتبہ سنان آگے بڑھا کم میں جاتا ہوں سنان نے کہا زہرہ کے بیٹے آنکھیں کھولو علی کے بیٹے آنکھیں کھولو حسین نے آنکھیں نہیں کھولی ایک مرتبہ کھولی کہتا ہے تم دونوں پیچھے ہٹو میں جاتا ہوں حسین ابھی آنکھیں کھولیں گے اگر زندہ ہیں تو بولیں گے کہ وہ کیسے کہ میں جاتا ہوں ایک مرتبہ کھولی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے زہرہ کے بیٹے آنکھیں کھولو آنکھیں نہیں کھولی علی کے بیٹے آنکھیں کھولو آنکھیں نہیں کھولی رسول کے نواسے آنکھیں کھولو آنکھیں نہیں کھولی ایک مردہ کھولی کہتا ہے اے حسین فوجے خیمے میں گھج گئی زینب کی چادر چھن گئی جیسے اتنا جملہ کا حسین انگلیلی کا بھی حسین زندہ ہے با اتنا جملہ حسین کا کھولی نے ایک وزنی پتھر اٹھایا حسین کے مو پر مارا دندان مبارا چہرے سے لوزاری ایک مرتبہ زیرا کی آواز آئی نہ مار چکیا پیس پیس کر پالائے یہ میرا بیٹا حسین آزادارو قیامت آگئی کربلا کے موسیقی موسیقی موسیقی